اسلام علیکم دوستو میں منارہ پالو پالک یہ ہے میرے پاس پالک ہے نیڑ تلو کٹی ہوئی دو تین علو ہے دودھ ہے کریم ہے چاہ دو پیاز ہے اور دو ٹوماٹر اور مسالے میں یہ دنیا پورڈر لال مرز پورڈر حلدی پورڈر حول مک اور یہ کرم مسالہ ہے تو آج انشاءاللہ بہت دست قسم کی پالک پالک بنائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میری کڑھائی ہے اس میں آئل ڈال دیتوں چھوڑی دیر آئل گرم ہوگا کرنے میں اس میں یہ دو پیاز کٹے بڑھا دوں گا میں نے تھوڑ بھری کٹے ہوئی میں ساتھ جو پالک ہے اس کو سرا بہل بھی کرتا ہوں بہل گا ساتھ جب تک ہی ہو جاتا ہے پراؤن میں اس تب تک پالک کو گرم پانی میں ڈال دیتا ہوں یہ پالک ہے اس کو اب یہ اگل بھی گیا اس میں یہ پالک ڈال دیتا ہوں اور تقریبا دس منٹ کے لیے میں آگ بن کر کے ڈککے رکھوں گا ایسے میں تو ایسے ہی کرتا ہوں آپ جس طرح چاہے کنا پر گئیں لیکن میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈککے رکھوں گا کیونکہ پالک دیتا ہوں وہ جلدی بن جائے گے ساتھ جائے یہ پالک میں نے اس میں ڈال دیا اس کا چولا بن کر دیا اور اس کو میں تقریبا دس منٹ کے لیے ڈککے رکھوں گا اگر تھوڑی پالک نرم ہو جائے اب یہ پیاز ہیں کو تھوڑا براؤن کر لیں اپنی آگ پر لگ رہی ہے کہ چنچے جب اس عمال ہوتے ہیں اچھا کھانا بن کے ساتھ ہیں پیاز براؤن ہو جائے کہ ہمیں ماترس میں شامل کر دی ہیں بہت ماسل کٹل ہیں خوبصورت ہے چاپس کٹل ہیں چاپس کٹل ہیں چاپس کٹل ہیں پیاز بہت میکنے تک بہت بہت کماتر کے ساتھ ہی میں اس میں یہ مسائلے بھی شامل کر دوں گا اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڑ کر لیں تاکہ یہ مسائلہ جو ہے وہ اچھی طرح پانی ایڑ کر لیں اور اب اس کو تھوڑا دے کے لئے ٹک لوں گا تاکہ اچھی طرح ٹوٹماتر اور پیاس اس میں گھل جائیں اور اب میں جو میں نے وہ رکھا ہوا ہے پالک بلنے کے لئے اس کو میں نکال لوں گا کیونکہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب پالک جو ہے یہ دس منٹ ہو چکے سے اب اس میں نکال رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جو ہے وہ اتھوڑا گئے ہم نے اس میں سے آلو ڈاڑھیں اگر پانی سوک ہے تو اپنے پانی شامل کا سکتے ہیں میں تو یہاں پڑا سا پانی شامل کر رہا ہوں اس میں وہ اس کو چھوڑ دیں اب پالک میں اس میں ڈال لیتا ہوں وہ اس کو گرائنڈ کر لیں اس میں کہا کہ تب تک وہ آلو بھی تھوڑا گھل جائیں گے پھر پالک میں اس کریں گے تو یہ اب آلو تھوڑے میں ہر میں گھل چکے ہیں ہوئی دیر ہو چکی ہے اس میں ہم یہ جو پالک کے لیے اس میں ایڑ کر دیئے ماشاءاللہ ہم تھل جر کے لیے میں اسے مکس کروں گا اب میرے پاس دھوڑے وہ میں اسی میں ہی جا کے اندر ڈال گئے تاکہ جو اس میں پالک بچکی اور ساری کو اس میں ڈال مکس کر دیں مرچیں کامی استعمال کرتا ہوں مرچیں تو بلکل کم آپ اپنے صاحب سے مرچیں ڈال سکتے ہیں مرچیں کامی استعمال کرتا ہوں مرچیں تو بلکل کم آپ اپنے صاحب سے مرچیں دو بہت دس چیزیں میرے کرنے ہو یہ کریم یہ تھوڑی سی پیرنگا جنہیں زائقے جلیے کریم سے اس کا زائقہ بہت اچھا ہو جائے گا بہت زیادہ اچھا اس کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں یہ گرم مسالہ اور زیرا پورڈر ڈال دوں گا اور اس ہاتھ میں یہ تین چار ہڑی مرچیں یہ بھی ہیٹ گرم میں اس کو مشکرنے ہوں ماشااللہ ماشااللہ اس کو میں مزید دس منٹ کے لئے بس رکھیں گا دس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ تیار ہے دس منٹ کے لئے اس کے بعد رکھنا ہے بس یہ دیکھیں آپ اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں یہ ہے ماشااللہ 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 یہ دیکھیں یہ 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 چلا بند گیا دی اس کا اور یہ تیار ہے ماشااللہ یہ اب میں اس میں دنیا ڈا دوں گا ہرا دنیا کٹا ہوئی یہ 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 ہے یہ چیز ماشااللہ ماشااللہ حافظ 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 ماشااللہ